موسیقی ناظرین آج کا شو باری سپیشل ہے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی کافی زیادہ خصوصیات ہیں از ایز 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 بات کریں تو پاکستان کو انہوں نے کافی لمبا ٹائم سیرف کیا سو ایز 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 سیارہ سال پاکستان کی انہوں نے ٹیسک ایز ایز اور او ڈی آئی میں پرفارمسیز دین اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے خصوصیت ہے کہ وہ چیف سیلیکٹر بھی رہے مزید بات کریں تو سیلیکشن کمیٹی جو تھی اس کے وہ چیئرمین بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم کے منجر بھی رہے اور جو کرکٹ کمیٹی تھی اس کے بھی وہ چیئرمین رہے اور اس کے علاوہ ان کے قیدنشل کے اگر بات کرے تو اتنے خوبصورت و خوبصیرت انسان ہے کہ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے اندر بھی ان کا چرچہ ہوتا ہے میرا خیال ہے سب سمجھ گئے ان کی بات کرو ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے محسن حسن خان اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے بہت پریشیس ٹائم دیا ہمیں جس طرح میں نے انٹرو میں سر کا کہ آپ کے قیدنشل کے اوپر مارشاللہ کافی کچھ ہے ٹیسٹ کریکٹر آپ ہیں چیئرمنٹ چیز سیلیکٹر آپ رہے پھر کمیٹی کے آپ بھی رہے ہیڈ بھی رہے اس کے علاوہ آپ مینجر بھی رہے یہ اتنا کچھ آپ کے کریڈٹ پہ جو کچھ ہے شاید ہی کوئی ہمیں اس طرح کی پروفائل والا کوئی بندہ پاکستانی سرکٹ میں نظر آئے گا آپ سے یہ جانا چاہوں گا تو آپ نے سب سے زیادہ کس کو سب سے زیادہ انجوائے کیا آپ نے یقین مانی ہے دل سے ایک بات کہتا ہوں بچپن سے ایک خواہش تھی پاکستان کے خدمت کرنے میں سب سے زیادہ میں نے انجوائے کیا چاہے ازا پلئیئر کھیلا میں اللہ تعالیٰ نے اس میں مجزت دی پھر چیئرمن سیلیکشن کمیٹی بنا اللہ کے فضل و کرم سے میں فخر سے ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ سب کا جو اچھے جو پنڈٹس ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے فیر سیلیکشن ہم نے آج تک نہیں دیکھی بکہ میں نے اپنی سیلیکشن ٹیم کو یہ کہہ دیا تھا کہ کراچی سے لے کے پاکستان کے آخری کونے تک ہر بچہ ہمارا بچہ ہے ہم نے کسی کو پرسنل فیور یا کچھ نہیں کرنا ان کو اگنور نہیں کرنا ہے اور میرے کچھ جو ٹیس پلیئر چارٹ پانچ جن سے میں رہا تھا میں نے ان سے تک کہا باتا کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لڑکا نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے مجھے سفارش ایک اچھے لڑکے کی چاہیے اور مجھے کوئی سفارش نہیں جیت تو سیلیکشن کمیٹی کبھی ہی ہوا پھر جب میں ہیڈ کوچ بنا ہیڈ کوچ بنا عرفان اللہ کے فضل سے میں جتنا بھی اللہ کا شکر حضر کروں وہ کم ہے لیکن یہ ہے کہ اور اس کی جو فینشنگ تھی جو لگتار تین سیریز یہاں میں ضرور ایک بات کہتا جاؤں گا کہ تین سیریز ہم نے لگتار کھیلی سری لنکا اس وقت ٹوف پور میں تھی پھر بنگلہ دیش بڑی سگری ٹیم ہو گی تھی اور ان بنگلہ دیش پھر انگرنڈ کا وائٹ واش کیا اور جو آخر کے کچھ گیمز میں گربڑ ہوئی وہ گربڑ عرفان میں یہ کہوں گا ابھی میں اس پر ڈیپ جا کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ لٹرلی میچز ہروائے گئے کہ محسن خان کو کسی طرح بھی لوسنگ نوٹ پر ختم کروانا ہے بیکاوز ہم نے ان کو ہٹانا ہے کسی بھی حالت میں اور وہ اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا عمران کی جب کیپٹن سی وی میں میں کھیلا بعد میں پہلے تو عمران نہیں تھا پھر عمران نے جب جوائن کی از اپلیئر پھر وہ کیپٹن بنا ہمارا اور اسی وقت بھی میں ایک چیز پر بڑا بلیف کرتا ہوں کہ آپ میرٹ کے اوپر کام کریں پاکستان میں الحمدللہ اتنا ٹیلنٹ ہے تو میں نے کہہ دیا تھا نہ میں کوئی سفارش لوں گا کسی سفارشی پلیئر نہیں کھلاؤں گا ایٹ اینی کوسٹ اور ٹیم میں جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بہت بدنام ہوئی ہے پوری ٹیم میں یہ گیمبلنگ کی وجہ سے میچ فکسنگ کی وجہ سے میں کہتا ایک جواری نہیں لوں گا میں نہ وہ پلیئر کی کیپیسٹی میں یا کسی بھی کیپیسٹی میں اور یقین کیجئے کہ میں اس لیس کو آج تک سٹین لے کے بیٹھا ہوں میں پچھلے کرکٹ بورڈ میں میں نے کام نہیں کیا اس سے پہلے جو تھا اس میں بھی میں نے کام نہیں کیا آپ کو پتا ہے کرکٹ جب میں چیئرمن تھا کرکٹ کمیٹی کا اس سے میں ریزائن کرکے آ گیا تھا میں نے کہا تھا میں پاکستان میرے لیے میری ماں ہے میں اس کو اس طرح سمجھتا اور ہم سب کو سمجھنے چاہیے پر اپنی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی عزت بڑھائیں اس میں آپ کو چھوڑا سا میں جانا چاہتا اس نے جس طرح ریزائن کیا تو اس ٹائم ہم نے پتا مصباح الحق بھی کمیٹی کا میمبر تھے وسیم اکرم بھی تھے مصباح الحق کی اس کے بعد آج پروپوزل دیتے ہیں مکی آرثر کو ہٹانے کا وہ ہیڈ کوچ بن جاتے ہیں چیف سلیکٹر بن جاتے ہیں اور بیٹنگ کوچ بن جاتے ہیں کیا یہ ریزن تھی یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے آپ نے ریزائن کیا اپنے کمیٹی کے چیئرمن سے نہیں دیکھئے اس وقت جو پہلی بات تو اس وقت جو چیئرمن تھے کرکٹ بورٹ کے احسان مانی صاحب بہت ہی کلاس کے آدمی ہیں تو ان سے میں نے کہا تھا کہ جی مجھے میری کمیٹی میں جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس میں کوئی تینٹیڈ ٹرکٹر نہ ہو مجھے آپ جو بھی کمیٹی بناتے ہیں اس میں ہوتا ہے لیکن جب میں نے انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہوگا فکر نہ کرو جب انہوں نے مجھے کمیٹی دکھائی تو اس میں تو تھے میں نے کہا جی سوری میں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور اس کی ایک لمبی کہانی ہے لیکن صرف کٹ شورٹ میں اتنا بتاؤں گا ارفان میں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا شروع سے کہ میرے ماباپ نے مجھے تربیت دی تھی میں پرائیوٹ کانٹریکٹ پر انگلینڈ گیا تھا پرائیوٹ کانٹریکٹ پر لیگ ٹرکٹ کھیلنے جب چھوٹا تھا تو میرے والدین نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا تم پرائیوٹ کانٹریکٹ پر جا رہے ہو لیکن تمہارا ساتھ پاکستان کا نام آئے گا پاکستان کا نام کبھی نیچے مت ہونے دینا کسی بھی حالت میں چاہے تم پاکستان ٹیم کے ساتھ جاؤ یا تم اپنے پرائیوٹ کانٹریکٹ پر جاؤ تو میں نے اس چیز کو اپنا وہ رکھاوا ہے اور اس کو بھی میں نے کہا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہے اور وہ نہیں ہٹ آ پا رہے ہیں ان کو تو پھر میں نے حالیٰ کہ پندرہ بیس دن مجھ سے مانگی گئے تھے کہ بھئی آپ فور نیشنل ایٹریس آپ کچھ نہ کہیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہوں گا نہیں ہٹ آ پا ہے تو میں نے کہا جی میں خاموشی سے ہٹ جاتا ہوں لیکن ایک اور چیز ارفان مجھے کانٹرورسیز بالکل پسند نہیں ہیں سیدھا سیدھا کھیل کرو پاکستان کی عزت کا خیال رکھو ہارنا جیتنا کھیل میں چلتا رہتا ہے آپ اس کے لئے جب آپ میرٹ پر ٹیم سریکٹ کریں گے آپ ٹیم کے اندر انصاف رکھیں گے تو یقین کیجئے اور یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی اور میں آپ کو آنسٹی بتا رہا ہوں جتنے بھی پلئیر تھے وہ جو ٹیم بلکل بکھری بھی تھی جب مجھے دی گئی تھی اور اس پر اوپر چیئرمنٹ اجاز برڈ صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی دی تو انہوں نے کہا محسن کیا کرو گی تو ٹیم بکھری بھی ہے دسپلن نہیں ہے ٹیم میں پرفارمنس پیتیک ہے میں نے کہا سر دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے ایک ہفتے دس دن کے بعد وہی کہہ رہے تھے کہ محسن یہ کیا کیا ہے تم نے وہی لڑکے ہیں وہی ٹیم ہیں کیا ان کی باڈی لائنگوی جائے نہیں اور سری لنکا اس وقت ٹاپ فور میں تھی اس وقت دنیا میں سال ان کے جو ورلڈ کلاس پلئیر تھے سب تھے تینوں فارمیٹ میں ہرا کے یہ کیا پھر بھنگلہ تو میں نے ان سے کہا جی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے صرف ایک کام کیا ہے وہ یہ کہ ہر لڑکے سے اس کا ہنڈڈ پرسن مانگا ہے جو میں گائیڈنس دے سکتا ہوں اگر ایکس پلئیر تو میں ان کو جو گائیڈنس دی اور یہاں ضرور میں یہ بات کہتا جاؤں کہ میں نے ان سے ہر کسی کو کلئر کر دیا کہ چاہے کوئی سینر پلئیر ہو چاہے کوئی سپر سٹار ہو یا سٹار ہو یا نیا پلئیر ہو پاکستان کی عزت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائے گا کھیلو سمیز تحجیب کے دارے میں give you 100% to your country اور پاکستان کی عزت کا خیال رکھنا ہے اور جیسے آپ نے جیسے کہا کہ اس لیول کی اوپر کوچنگ ہے کہ لڑکا سیکھا ہوتا ہے آپ نے صرف اس کو اگنائز کرنا ہوتا اس کو منیز کرنا ہوتا ہے اچھا ایک آپ کے جسنا میں نے ایک ایڈنشل کی بات کی شاید ان لوگوں میں سے ہیں جنس کا نام ہمیشہ کوئی ایک ڈیکڈ میں تو کم از کم تین چار دفعہ میں سن چکا ہوں کہ آپ کو چیرمین پی سی بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ابھی پھر ایک دفعہ دوبارہ سے ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ نام لیا جا رہا ہے شہر پلیس کیا جائے ایک تو میں دو سیگمنٹ میں آپ سے کوسٹن کرنا چاہوں گا اگر آپ کو کیا جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سیکنڈی جو ابھی ہمارے جو کرنٹ چیرمین ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلے بھی ہیں آل دو کہ آپ سے وہ جونئر تھے برد آپ کے ساتھ کافی ٹائم وہ کھیلے انہوں نے کافی ایسی چیزیں ہی کہیں کہ اگر کرکٹر چیرمین ہوتا ہے تو وہ سب کچھ جانتا ہے اس کو کوئی بے کوف نہیں بنا سکتا چاہے ڈروپ ان پیچز کی بات کر لیں یا ڈومیسٹک سٹرکچر کی بات کر لیں بٹ ایونچولی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹھ سال سے پاکستان کوئی بھی ایونٹ جیت نہیں پا رہا ابھی میں ڈیٹیل آپ سے بات کرنٹ سیریز کے حوالے سے یا ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی کروں گا بٹ ایز ای چیرمن مجھے بتائیے ان کی پرفارمنس کیسی دیکھی آپ نے اور اگر آپ کو یہ اپرچنیٹی ملتی ہے جس طرح بھی یہ کافی ہیلم اف ایفیر میں بات ہو رہی ہے تو آپ کیا چینجنگ کر کے لے کے آئیں گے ارفان ایز ای پلئر ایز ای چیرمن سیلیکشن کمیٹی ایز ای ہیڈ کوچ پھر آر جی ایم میں تھا ریجنل جنرل مینجر سیند پاکستان ٹیم کا مینجر بھی رہا میرا ایک ہی وہ تھا کہ نیک نیتی سے کام کرو امانداری سے کام کرو پاکستان کرکٹ کو اوپر لے جانا ہے تو اگر مجھے یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے بھی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ نے اگر آپ کو یہ آفر ہوگی تو آپ نے ریفیوز نہیں کرنا ہے اس نے کہ جو آپ کے کردنشلز ہیں وہ آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ الحمدللہ ایسے ہیں کہ آپ سے بہتری کوئی ہے نہیں ہمارے پاس ابن احسان مانی نے مجھ سے کہا تھا کہ محسن جو میں آپ کو چیئرمن کرکٹ کمیٹی بنا رہا ہوں میں آنسٹی ان کے الفاظ تھے اور میں نے کہا محسن سارا کام تم نے کرنا ہے میں صرف ایک کیاپٹین آناؤنس کروں گا وہ بھی آپ سے مشاورت کر کے لیکن ایوریٹھنگ یو آف تو دو اور تم نے اور تمہاری ٹیم نے کمیٹی نے مل کے سارا سیٹ اپ کو صحیح کر رہا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب میں نے اس میں وہ دیکھا کہ وہ کچھ پلئیر ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کی عزت کو مقصان پہنچا ہے تو میں نے کہا جی میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اگر آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے فائن لیکن میں کام نہیں کروں گا اس لیے میرا ضمیر گوارہ نہیں کرے گا اگر مجھے یہ چیز ملتی ہے پھر آج عرفان محسن خان جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی کرکٹ کی وئی سے جتنی بھی اللہ سالہ نے عزت دی ہے میں جتنا بھی شکر رہتا کروں کام ہے کہ پلئیر بھی چیف سیکٹر بھی ہیڈ کوچ بھی اور پھر منیجمنٹ میں یہ اللہ کا کرم ہے کیوں ہے جو میں سمجھتا ہوں میں نے نیک نیتی سے کام کیا ہے نیک نیتی سے میں نے اپنے ملک کو خدمت دی ہے اس لیے ملک نے مجھے اتنا دیا ہے اب اور میں اپنے کرکٹرز کو کہتا بھی رہتا ہوں اپنے ساکھیوں کو ان کو کہ دیکھو یہ ہمارے پی بیک کا ٹائم ہے اب ہم نے اپنی کرکٹ کو واپس دینا ہے ہماری کرکٹ نے تو ہمیں سب کچھ دے دی ہے نام دے دی ہے عزت دے دی شورت دے دی اچھی لیونگ دے دی سارا کچھ کرنے کو یہ کیا نہیں دیا کرکٹ بول نے اب ہمارا ٹائم ہے ہم ان کو واپس کریں with sincerity with honesty so I believe in that کہ میں اس capacity میں انشاءاللہ جب بھی کام کروں گا honesty اور sincerity اگر یہ دو چیزیں آگئیں لیکن chairman جو ہوتا ہے نا ارفان he is commander of everything اس کو پتا ہے کہ میں نے right man at the right place یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی field میں آپ ہو even آپ کی جو showbiz کی field ہے اگر صحیح آدمی صحیح جگہ پہ ہوگا تو الحمدللہ ہر چیزیں ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی تو میں انشاءاللہ جب بھی مجھے دوسرا question کبھی آثر نہیں دی جائے گا میرا فرض بنتا ہے کہ کیسے دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے chairman پی سی بھی ہے رمیز راجہ ان کی performance کو جو ایک ڈیڑھ سال کا tenure آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے آپ summarize کریں گے دیکھیں پاکستان cricket کو اچھا نہیں گیا مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے اسی پر مثال دے دیتا ہوں جب مجھے ہیٹ کوچ بنایا ہے جاز بٹنے تو انہوں نے کہا محسن تم کیا کروگے ٹیم تو بلکل بکھری بھی ہے ٹو ٹی بھی ہے میں کہا سر میں کوشش کروں گا ٹیم کو جوڑا میں نے ایک یونٹی لے کے آئے اس میں تو یہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو اب ٹیم کو دیکھتا ہوں believe me or not ارفان ہماری ٹیم بری نہیں ہے ہمارے لڑکے بری نہیں ہیں تو وہی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا جب میں نے وہ سمالا کہ ارے وہی لڑکے ہیں محسن وہی ٹیم ہے ان کے تو باڈی لینگویجی چینج ہو گئی ہے ان کی اپروچ چینج ہو گئی ہے اور وہ کیوں تھی ایک وجہ تھی جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے accountability and accountability starts from the top جو top کا بھی آدمی ہے even chairman cricket board ہو یا chief executive ہو اور board کے جو main کام کرنے والے ہیں اور team starting from captain coaches سب کی accountability اگر ہوتی ہے like I said کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے ہار کس طرح رہے ہیں اور مجھے افسوس کس بات کا ہو رہا ہے ارفان کہ ہم ورلڈ کپ میں بڑی مشکل سے final میں پہنچے پہنچنا ہی نہیں تھا وہ تو ہو گیا کچھ دوسری team جیت گئی وہ ہو گیا تو ہم پہنچ گئے اس کے بعد وہ بھی وہی طرح ہار گئے پھر ہماری جو سیریز ہوئی ہیں I tell you what it is so embarrassing so embarrassing that I میرا دل دکھتا ہے اندر سے کہ یہ لڑکے برے نہیں ہیں لیکن کو کھلایا جائے نہیں سہی طرح رہا آپ کی ان کے نظر نہیں آ رہا ان کو فکر نہیں ہے میچ ہار گئے دس ایکسیوز انہوں نے دیتی ہے دس ایکسیوز کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی آ گئے ایسے تھوڑی چلتا ہے دیکھیں یہ پاکستان کی ٹیم ہے فان یہ آپ کی اور میرے گھر کی ٹیم نہیں ہے یہاں 22 کروڑ 24 کروڑ کی ریپریزنٹ کرتی ہے ٹیم اور دنیا میں پاکستان ٹیم الحمدللہ اسی ویعے سے بہت مشہور ہے کہ پاکستان ٹیم میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ٹیلنٹ کو جوئن ان بھی کرنا پڑتا ہے اس کا پھر آوٹپوٹ لینا پڑتا ہے آپ کو تو انپورٹ میں آپ اکاؤنٹی بلٹی جو میں سوچ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ایکسیوز نظر آ رہی ہیں اکاؤنٹی بلٹی کی سر آپ نے بات کی ایک میچ ہاریں گے ایک میچ جیتے اکاؤنٹی نے بات کی اس میں جس طرح ہمارا پچھلا ٹینیور دیکھیں اگر ہم ریسنٹ پاس کی بات کر لیتے ہیں مکی آرثر سرفراس کا کومبو تھا پاکستان دو سال ٹی ٹونٹی میں جیتا رہا الیون سیریز آن اٹراٹ جیتے ہم اس کے بعد چیمپین ٹروفی جیتے ٹیسٹ میں ہم نمبر فور پہ سٹینڈ کر رہے تھے اسی کمیٹی کے اندر مصباح لگنے جیسے میں نے پہلے کہ انہوں نے پرپوزل دیا ان کو سبوت آج کر دیا گیا ہٹا دیا گیا پھر وہ خود سارے لیتے ہیں جب ورڈ کپ آتا اس سے آلموس ففٹین ڈیز پہلے وہ ریزائن کر دیتے ہیں فیملی مصروفیت کی طرف دوسرے جو ان کے ساتھ بالنگ کوش تھے جن کو تین دفعہ ڈسپلن کی اوپر اور دوسری لیزنز کی اوپر ہٹایا گیا وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کوئی ان کو کاؤنٹبل نہیں کرتا تو یہ اگر اس طرح کا سسٹم آپ کا ہوگا تو کاؤنٹبلیٹی تو ہمیں کسی لیول پہ کسی فورم پہ نظر نہیں آ رہی یہ لطیفہ سنائے نا آپ نے مجھے بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ تین سال کا کسی کو کانٹریکٹ دیا گیا اور وہ بھی اور وہ تین سال کر دی کے بعد کہتے ہیں ہم ٹیم بنا رہے ہیں ہم ورلڈ کپ کی ٹیم تیار کر رہے ہیں اور اس کے پندرہ دن کی پہلے یا ایسی کچھ تھوڑا سا ٹائم تھا اُس میں ریزائن کر دیا اور کیوں ریزائن کر رہے ہیں یہ کہہ کہ کہ ہم اپنی فیملیز کو مس کر رہے ہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ بھائی آپ بنا لیں گے بچارے کچھ معصوم لوگوں کو بے وقوف سب کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے خاص طور پر جنہوں نے تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہوئی ہے تو یہ یہ چیز کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن ہماری قوم جو ہے نا ہماری بہت زبردست قوم ہیں لیکن اس میں معصوم لوگ بھی بہت ہیں جو باتوں میں آ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ خبر چلا دو دھر دھر یہ خبر نیگیٹیف خبر چلائی اس کو نیگیٹیف کو انہوں نے اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے تو یہ چیز اب آپ کس کے ساتھ سنسیریٹی دکھا رہے ہیں میں وہی میں ایک بات پوچھتا ہوں میں جب بھی میں اپنے ساتھ تھا جب میں چیف سیلیکٹر بنا ہیڈ کوچ بنا میں نے کہا دیکھو اگر جس نے بھی ہمارا پہلے فرض بنتا ہے کہ ہم میلٹ پر ٹیم سیلیکٹ کریں عرفان میں نے کہا تھا کہ کراچی سے لے کے اینڈ تک ایک ایک بچہ ہمارا ہے ہر پہ وہ ہمارا ہے چاہے وہ چھوٹی جگہ کا اور خاص طور پر ریموٹ جگہوں کو بہت سے لوگوں نے سوابی کا نام نہیں سنا تھا ہم جب یاسر شاہ کو اور جنید خان کو وہاں سے لے کے آئے بہت سے لوگوں نے میں اس وقت دس بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو لیکن آئے اور آپ دیکھئے دونوں سٹار بنے اس لیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن ضائع کہا ہوتا ہے جہاں لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ آ جاتی ہے پتہ لگا آپ نے میریٹ والے لڑکے کو نکال دیا اس کی کوئی سورس نہیں تھی اور میں نے جب میں بنا تھا میں آپ کو یہاں اس کی حوالے سے ضرور کہوں گا ایجاز ویڈ صاحب نے جب مجھے ڈائریکٹ فون کیا کہ موسم میں تمہیں پوزیشن پر چاہ رہا ہوں تم آکے وہ کرو تو میں نے کہا جی مجھے آپ کی طرف سے میری کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں ریکویسٹ ہیں اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں میں نے کہا جی سفارشی نہیں کھلاؤں گا اور کوئی غلط ڈیفولٹر نہیں کھلاؤں گا جو جو اے ویو میں انوال ہوا وہ ہو یا گیمبلنگ میں انوال ہوا ہے تو اس طرح میں نہیں کھلاؤں گا اور انفٹ لڑکے کو میں نہیں کھلاؤں گا آپ کو مجھے اس پر اگر آپ بیک کرتے ہیں دونوں نے کہا اور میں نے کہا جی بھی اور بس کچھ نہیں تو کہنے لے گئے کہ میں سمجھا تو مجھ سے اپنی سیلری پوچھو گے اپنا ٹینیور پوچھو گے میں نے کہا جی میں سیلری اٹینیور نہیں پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ جب مجھے بلا رہے ہیں تو آپ مجھے ٹائم بھی دیں گے عزت دیں گے ٹھیک ہے میرا مین مقصد ہے پاکستان ٹرکٹ کو سرپ کرنا تو میرا وہ سوچ ہے محسن حتن خان سے بڑی انٹرسٹن گفت کو جاری ہے ابھی چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں ایڈونڈ کو اینیویر ویلکم بیک ان سپورٹس آن اور محسن حتن خان سے کچھ مزید کوسیشن کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ سے کرنٹ کرکٹ کے حوالے سے میں جانا چاہوں گا that is very much important ابھی ہم نے دیکھا جو ایک مصبا کی لیگیسی تھی درمیان میں پھر تھوڑی سی گریسی کرکٹر ہم نے continue کی دو دھائی سال جس طرح میں نے ابھی کہا بڑا اچھا اگریسیو نوڈ پہ کھیلے اب ہم دو سال سے آلماست دیکھ رہے ہیں بابر عظم کی کیپٹنسی اور کوچنگ جو مصبا کا تھا ایک کومبو جو نظر آیا وہ same continue اب decline کی طرف مزید جاتا جا رہا ہے تمام ٹیمیں جو ہیں وہ اگریسیو کرکٹ پہ کھیلتی اور انہیں ہمیں ایک سپوز بھی کر دیا جیسے ابھی ہم recent ورڈ کپ کی گیم ساری اٹھا کے دیکھ لیں سیریز جو بھی ہماری اسٹیلیا کے گینسٹو ہوم سیریز اس طرح انہوں نے ہم سے ایک زیرو سے جیتی ابھی یہ دو زیرو ہو گیا ہے تیسرا وائٹ واش ہمیں ڈر پڑا ہو گیا کہ شاید ہم وہ نہ ہار جائیں تو یہ جو برینڈ آف کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں اس کے آپ کو ذمہ دار کیا سمجھتے ہیں کیپٹن ہے یا سو کارڈ ہی کہنا چاہیے کیونکہ پراپر کوچ تو نہیں ہے سکلین مشتاق دیکھا جائے تو وہ از اے بالنگ کوچ یا اسسسنٹ کوچ کے طور پر تو سمجھ آتے ہیں بٹ ہیچ کوٹ کے رول پہ ہیں بیٹنگ کوچ جو ہے وہ محمد یوسف ہے بٹ ان کا کہیں بھی ہمیں کوئی سٹانس نظر نہیں آتا وہ کئی دفعہ ٹیم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کئی دفعہ وہ کہتے ہیں میں رسپونسیبل نہیں ہوں تو خوش درسپونسیبل یا کرنٹ پرفارمس کو سکلین از اے بالنگ کوئی دفعہ سکلین از اے بالنگ کوئی دفعہ پاکستان نہیں آف دلیل لیکن ایک کوچ کی حیثیت سے نبانہ آپ کو ایک الگ کالیٹی چاہیے ہوتی ہے اس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے کامیابی جی تو مجھ میں کالیٹی نہیں ایفرٹ نظر آتا ہے اور ایفرٹ یہ نظر آتا ہے اگر دیکھئے سب سے بڑی بات کہ اس کو پتا ہو کہ میں اگر کوچ ہوں یا میں کیپٹن ہوں کیسے آتا ہے جیسے میں پلان کی بات کرتا تھا کہ تم کتنا اچھا بھی پلان ریٹسن روم کے اندر بنا لو اگر وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا گراؤنڈ کے اوپر تو اس پلان کا فائدہ کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ یہی آپ دیکھ رہا ہے کہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں کھیل کم ہو رہا ہے اور ایک شیوزز رہا ہے اب ایک شیوزز میرا بابر کے آپ نے بات کی بابر آئی فیل is a easily one of the best batsmen of the world اور کمال کا پلیئر ہے مجھے بہت پسند ہے ہر کسی کو پسند ہے جس نے تھوڑی سی بھی cricket کھیلی لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بات میں دیکھتا ہوں کہ ان کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ بیٹنگ آرڈر کیا ہونے چاہیے ہمارا ایک سے لے کے خاص طور پر نمبر چھ ساتھ تک جو ہمارا مین بیٹنگ آرڈر ہوتا ہے اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں آل راؤنڈرز پہ ایک تو انہوں نے دوسری بات یہاں کہتا ہے جاؤں اتنے زبردست دو لڑکے ایک تو اپنا لیفٹ آم سپنر ہے کیا نام اس کا میں نام بھول رہا ہوں ایک تو دو تین لڑکے خیر میں اس کے یہاں کہہ دوں نمان علی کی شاید بات کر رہے ہیں زبردست وہ آل راؤنڈرز میں ڈیویلپ ہو سکتے تھے کہ خاص طور پر ارفان میں اب چلیے میں نام نہیں لیتا کسی کہا لیکن تین سے چار لڑکے بلیو میو ناٹ جو کہ ون ڈے کرکٹ میں اور ٹی ٹوینٹی میں نمبر چھ سات آٹھ مغالبا آپ اماد عسیم کی بات کر رہے ہیں اماد عسیم اماد عسیم اوڈی آئی اور ٹی کوٹی میں کر رہے تھے بیٹنگ سے بھی میں بالکل دیکھیں میں پھر آپ سے بات کروں گا کہ میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ تین چار لڑکے میں نے کہہ دیں آپ سے اور یہ اتنے زبردست ورلڈ کلاس آل راؤنڈر میں یہ ٹرانسفر ہو سکتے تھے کہ یہ میچ ونر بنتے ہیں ایوین ٹیسٹ کرکٹ میں اب یہ بالکل کام آ سکتے ہیں آپ کے بکوز آپ کرکٹ جو ہے نا ہاں یہاں ایک اور بات کہہ بڑی بات سنتا رہتا ہوں موڈرن کرکٹ کھیلے ہم اس وقت انگلنڈ کی ٹیم میں جو روٹ ٹیسٹ پلیر ہے بن سٹوک ٹیسٹ پلیر ہے دوسرے بھی دنیا کی آپ کوئی ٹیم اٹھا لیں جب وہ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کھیل رہا ہوتا اس میں ایک یا دو یا تین ٹیسٹ پلیرز کھیل رہا ہوتا ہے آپ کو ٹیم میں سٹیبلیٹی بھی چاہیے ہوتی بیٹنگ میں اور اگر آپ کے پاس آل راؤنڈر ہیں اب میں آپ یقین کریں جب میں چیف سیلیکٹر بنا میں اجاز بڑھ صاحب سے ڈسکیشن کر کے کہ وہ اگری نہیں کرتے میں نے ڈسکیشن کر کے ہم مزبا کو ٹی ٹوئنٹی میں لے کے آئے میں نے کہا جی ہمیں ایک لڑکا چاہیے ایسا جو پورا کھیلے ہم بہت دور ٹوئنٹی آور سے پہلے ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں اس لیے میں مزبا کو اور میں نے کہا مزبا اگر تمہاری باری آتی ہے کوشش کرنا تم اینڈ تک جاؤ اور ماشاءاللہ اس نے بڑی چی طرح اپنے ڈیوٹی نبھائی تو ٹی ٹوئنٹی بھی جو ہے اتنی آج کل ٹیکنیکل کرکٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو اس کی حساب سے کھیلنا پڑتا ہے اجازر لیکن سر اس میں دوسری چیز ہے دوسری چیز اگر دیکھیں ہمارے ساتھ ابھی پہلے ٹی ٹوئنٹی جیت کے گیا ورلڈ کیپ کا فائنل نے جیتا اب وہ ٹیسٹ جب ہمارے ساتھ کھیلنے آئے تو دے ورڈ ڈیم شور کے پاکستان کو کدھر ہم نے ایکسپوز کرنا ہے وہ اپنے ٹی ٹوئنٹی کے چار لڑکے لے کے آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہمارے ساتھ ٹیسٹ میچ پہلے میچ میں تو وہ سکس پنٹ فائیو کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے رہے سیکنڈ میچ میں آپ دیکھ لیں سکس کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے رہے اور سم ہاؤ فور انہا ہاف ڈے کے اندر میچ انہوں نے ختم کر دیا اور ان کے کوچ کی آپ اگر اپروچ کی بات کرے تو وہ آتے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم نے ہر حال میں جیتنا ہے آج دو کہ ہماری طرف اگر آجے تو ابھی بھی ہم ٹو پنٹ فائیو کی سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں ہمارا جو کیپٹن ہے وہ اگریسیف اپروچ نہیں لے کے آرہا تو دونٹ یو تنک سو کہ سب سے زیادہ اونس جو ہے رسپونسوبلٹی یہ کیپٹن پہ آتی ہے جبکہ اب سارے اختیارات بھی کیپٹن کو دے دی گئے ہیں اور بابر کو ہم ہمیشہ کہتے جارے ہیں لرننگ کیپٹن ہے بٹ دو سال کا پیریٹ آپ کو لگتا نہیں ہے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا بٹ انفورچنیٹلی ریزلٹ ابھی بھی نہیں آ رہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس کو میں کوش کرتا ہوں جلدی سے صحیح لوجیکل جواب دوں سرفراس کو اس طرح ختم کیا گیا تھا اس کو ٹیسٹ کا بھی ونڈے کا بھی ٹی ٹوینٹی کا کیپٹن تینوں کا بھی میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ایک لڑکے جس کے سات آٹھ سال جس کے پاس ہیں دس سال ہیں اس کو آپ دو سال میں ختم کر دو گے کیپٹن بننا ایوری ڈی آپ کو پتا ہے کیپٹن کو بھی ایک ریلیف شاہی ہوتا ہے کہ وہ جا کے کسی دن اپنے کمرے میں آرام سے سوئے ایک کیپٹن اگر تینوں فارمیٹ کا بناوا ہے تو وہ تو جا کے ہر رات کو پریشان ہوگا ایک دور یاد ہے آپ کو روتے ہوئے اس نے بیان بھی دیا دیا تھا سرپراز نے کہ میں کیا کروں مجھے نین تک نہیں آرہی میں جاکتا رہتا ہوں ساری رات پریشانی سے کہ میرا پرفارمنس خراب ہو رہا ہے ٹیم کا بھی پرفارمنس خراب ہو جائے اور ہونا ہی تھا آپ خود دیکھیں آپ دیکھیں اچھی مثالیں اگر دشمن سبھی لینا پڑے یہ تو خیر دشمن نہیں ہیں انگلنڈ ہے آسٹریلیا ہے نیوزیلنڈ ہیں اب کتنے ان کے کیپٹن آپ دیکھتے ہیں جو تینوں فارمیٹ کے ہوتے ہیں نہیں ڈسٹریبوٹ کرو اس کا پریشر جو ہے ان کو بنا اس کا اس طرح آپ لڑکے بھی پریپیر کرتے ہیں ازا کیپٹن بابر آزم کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ گر آپ ہر چیز رکھ دیں گے اچھا ٹھیک آپ دے دیں اس کو ہر چیز دے دیں لیکن اس کے بعد بولیں کہ مجھے پرفارمنس رہی ہے اس میں مجھے ایکسکیوز نہیں چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم دیکھ لیں گے اگر آپ نہیں خود منع نہیں کیا تو ہم آپ کو ہٹا دیں گے اس طرح پھر آدمی چارجڈ اپ ہوتا ہے اس کے ایک ڈیٹرمنیشن دینی ہوتی ہے ایک موٹیویشن دینا پڑتی ہے کہ بھئی تمہیں پرفارمنس رہی ہے ہمیں تم سے اور میں لائکہ سیڈ کے بابر ایس ای ویری ویری ٹیلنٹیڈ پرسنل میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں میں توبہ ناؤزباللہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک تو بیٹنگ لائن اپ اور کچھ پلئیرز کا سیلیکشن اور کپتان کا سیلیکشن یہ بہت میٹر کرتے ہیں ٹیم کی بہتر پرفارمنس کے لیے اگر آپ سیلیکشن صحیح کر رہے ہیں میں آپ کوئی مثال دیکھ رہا ہوں ایک ہمارا بڑا اچھا سینئر پلئیر ہے بڑا اچھا ہے مجھے بہت پسند ہے میں نام نہیں لیتا کہ بیکار کوئی دوسرے لڑکے جن کا نام نہ لیتا ہے کوئی ڈپریس نہ ہو میں اس چیز میں بیلیف کرتا ہوں اور ہار نہیں کیا آپ نے جو بات کی نا کوچ یقین کیجئے جب میں کوچ تھا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ہار کا لفظ نہ سنائی دے تم لوگوں سے ہم ڈاؤن میں اتریں گے جیتنے کے لیے صرف ہم اس بات ایکسپٹ کریں گے خدا نخص تک ہم ہار گئے کہ دوسری ٹیم ہم سے بہت بہتر کھیل گئی ہے سر وہ تو ہمیں ان کی اپروش نظر آ رہی ہے اور پلس ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے پوری سیکنڈ ٹیس کے اندر کوئی ہمارا پیس بولر بھی وکڑ نہیں لے سکا یہ بڑا کانفوچین ایٹ ہے کہ ہم رناؤنڈ ہی فاس بولنگ سے ہیں لازٹ نوز پیو پر ہمیں اپنا صورت سا کوئی میسیج دینا چاہے ینکسٹر کو نشن کو کرکٹ کے رگارڈنگ دینا چاہے تو پلیز ہمارے پلیٹ فارم سے دیجئے گا لیکن ایک بات میں جو سے پہلے کہہ دوں عرفان کہ آپ نے جو کہا کہ ابھی فاس بولرز کا اتنے زبردست ہمارے پاس نئے لڑکے فاس بولرز ہیں آپ کو ان کو اوگنائز کرنا ہے کہ میں کس کو کس میں کھلانا ہے اب وہ ایک ہمارا اگر وہ فاس بولر لیفٹ آم انفٹ ہو گئے تو آپ کے پاس اس کو آپ کو پرابلم ہو گئی دوسری بات یہ کہ انہوں نے انگلنڈ نے ہم کو شرم آ رہی تھی مجھے دیکھتے ہوئے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے ہمیں سبق دے رہے ہیں ہمارا گراؤنڈ ہماری کنڈیشن اب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک پلیسیڈ وگٹ کے اوپر پہلے ٹیسٹ میچ کس طرح بنا کے وہ ٹیسٹ میچ جیت گئے اس کے بعد انہوں نے دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ان کی اپروچ جو تھی وہ وننگ اپروچ تھی اور اپنا سلوگن ضرور بتائیے گا جس کی ویسے ہم سنتے آئے ہیں اور آپ کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں میسج کے ساتھ وہ ضرور بتائیے گا بس میں بتا رہا ہوں like i said early on also کہ آج محسن خان جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان اور پاکستان کرکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے عطا فرمایا ہے تو میرا payback کا ٹائم ہے ایک بات میں کہتا ہوں جو میرا سلوگن ہے اور میں کہتا تھا یہ کرکٹ کے لیے نہیں ہیں یہ ہر فیلڈ کے لیے میں کہہ رہا ہوں don't play with پاکستان play for پاکستان پاکستان کے ساتھ مت کھیلو پاکستان کے لیے کھیلو اس میں میں بلیف کرتا ہوں بہت بہت شکریہ سار آپ کے ٹائم کا ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے ناظرین آپ نے خوبصورت انٹرویو سنا محسن حسن خان کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی